یوکرین پر حملہ کر کے پتن نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا اور دنیا کے سپر پار موں تاکتے رہ گئے یونیٹی نیشن سے لے کر ناٹو تک اور یوروپین یونین سے لے کر یونیسی تک تمام ہتکنڈے اپنا لیے گئے لیکن پتن کو ان کے ارادوں سے کوئی نہیں ڈکا پایا پتن نے یوکرین فتح کا مشن ٹھان لیا تو ڈگے نہیں اور تو اور یوکرین پر حملے سے پہلے پتن نے پوری دنیا کو وارننگ دی کی بیچ میں آئے تو مٹ جاؤ گے یہ ہے سوویت کا نیا سکندر نام بولے تو بلادی میر پتن اسے نہ دنیا کے فکر ہے نہ سپر پاور کا خوف اسے نہ یود کی چنطہ نہ مہا یود کا ڈم نہ بدنامی کا تناہ اور نہ ہی تباہی کی فکر ستر کے عمر اور شہنشاہوں جیسی سنگ پتن نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا اور پھر یوکرین پر برسنے لگا تباہی گبار ہو دنیا حیران یوین پریشان ناٹو کی بیٹھ کے امریکہ کی اپیل یوروپی یونین کی گوہار سب در کنار پتن نے کہہ دیا بیچ میں کوئی آنا نہیں پتن کا اتنا کہنا کہ دنیا سنناٹے میں امریکہ چپ بریٹین چپ فرانس جرمنی سے لے کر ٹورکی تک کو ساپ سوں گیا پتن نے دھمکی کچھ ایسی دی پتن کی اس دھمکی کے بعد یوکرین گلگڑاتا رہ گیا دنیا سے مدد کی گوہار لگاتا رہ گیا کوئی یوکرین کی مدد کرو پتن کی فوج کو روکو لیکن پتن کے راستے میں آنے کو کوئی تیار نہیں ہوا روز کے آکرمال کے بعد تا بھل توڑ سہیوک تراش سنگ سرکشا پریشت کی بیٹک ہوئی اُتری اٹلانٹک سہیوک سنگٹھن یعنی ناٹو کی بھی بیٹک ہوئی بریٹین جرمنی پولینڈ فرانس گریس تمام دیشوں کے نتاؤں نے کڑی نندہ کی لیکن یوکرین میں یود کے بیچ پتن کے سامنے آنے کا ساحس کسی نے نہیں کیا بائیڈن تو بولنے تک نہیں آئے لکھت بیان میں کہہ دیا جو ہوگا اس کا ذمہ دار روس ہوگا لکھار کر یکرین کی راژپتینے اپنے دیشواسیوں سے کہا اب آپ ہی لروں اتاکی نا دنباسی وانشک ریونیوں نا سходی نا پیونچی نا پیونی وراغ پونیس سیرزنی وطرات وطرات وراغا بودے شیب بیلش ونی پریشلی نا نا شو زیمل مي вже ودایمو زبروی یوکرین دعوے کرتا رہا گوہار لگاتا رہا مرمیٹنے کی باتیں کرتا رہا لیکن جس دن پتین نے یوکرین پر حملے کا فیصلہ کیا جب روس کی سینہ نے یوکرین کی طرف خوچ کیا تب آدھا دن گزرتے گزرتے یوکرین کی آسمان میں روسی ہیلیکاپٹر نظر آ رہے تھے یوکرین دعوے کر رہا تھا روس کے سینکوں کو بندھگ بنا لیا روس کی ویمان مار گرائیں ہیں روس کی پچانس سینک مار ڈالے ہیں لیکن آدھا دن بھی نہیں گزرا کہ یوکرین کی امارتوں پر روس کا جھنڈا فیران ہو جگا تھا دونس اور لہانس سے کافی آگے بڑھ کر روسی سینہ یوکرین کی زمین پر ٹینک دوڑا رہی تھی اب پتین کے وشال اور طاقتور سینہ کے آگے اکیلی یوکرین کی معمولی سی فوج جس پتین نے دوہزار آٹھ میں جورجیا کے تین ٹکڑے کر دیئے اور دنیا خاموشی سے دیکھتی رہی جس پتین نے دوہزار چودہ میں کریمیا کو ٹوڑ کر روس میں ملا لیا اور سپر پاور سنناٹے میں رہے اس پتین نے یوکرین کے تین ٹکڑے ہی اس لیے کیے ہیں کہ اب پورے یوکرین کو کبزے ملے گا کیونکہ اس پتین نے دو دشکوں کا فوجی تجربہ دیکھا ہے اس پتین نے تین دشکوں کی سیاست کی ہے اس پتین کے ذمہ دنیا کا سب سے بڑا بھو بھاگ ہے طاقتور فوج ہے سوویت کی ویراست ہے اور بلادی میر کا نام ہے یہ پتین نہ تو اب کسی کی سنے گا نہ تھمے گا یہ آگے ہی بڑھتا جائے گا اور دنیا دنیا دیکھتی رہ جائے گی بیورو رپورٹ زی میڈیا تو روس نے یوکرین پر حملہ کر کے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اسے لے کر دنیا حیران ہے کیونکہ شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ روس اچانک اتنا اکرامک روک اختیار کیسے کر لے گا لیکن آج اگر پوری دنیا کو درکنار کر کے روس ایک طرف آئیکشن لینے کا سہز کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے پتین کا پار ہے یہ پتین ویسے تو عمر کے سات دشک ہوئے کر رہے ہیں لیکن پتین نے دنیا بھر کے دیشوں کے چار چار پانچ پانچ راشتہ دھکشوں کو دیکھا اور سمجھا ہے پتین نے اسی سمجھ اور انوٹھی شخصیت کی بدولت اتنا بڑا اور کڑا فیصلہ لینے کا سہز کیا آج کی دنیا میں سوویت ستہ کے شہنشاہ بن کر اُبھرے ہیں پتین اس پتین کے پیچھے چودھا کروڑ روسی جنتہ فالات کی طرح کھڑی ہے ایک ایسی شخص یہ جس میں روس اپنا سوپر ہیرو دیکھتی ہے جو مارشل آرک کا کھلاڑی ہے جو گھر سواری کا شوکین ہے جو شیر کا شکار کرتا ہے جو اسکو با ڈائیونگ اور فیشنگ سے لے کر بائیکنگ تک کرتا دیکھ جاتا ہے تین دشکوں میں امریکہ جیسے سوپر پاور کے پانچ پانچ راشترپتیوں کے ساتھ ڈیل کر چکے پتین امریکہ کو تو بخوبی سمجھ لیا لیکن پتین کو امریکہ والے سمجھ نہیں پائے جس پتین کے منصوموں کو امریکہ آج تک نظر انداز کرتا رہا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آزاد ملک پر اپنے پنجے گڑا دیئے پتین کی شخصیت میں یہ زد اور ہوشیاری ان کے بچپن کے دنوں سے دیکھی گئی سوویت روز کے لیننگراد میں جب 6 اکٹوبر 1952 کو پتین کا جن ہوا تو ان کا پریوار اسی کیمپس کے چھوٹ اس اپارٹمنٹ میں رہا کرتا تھا تب ان کے پتا کے پاس دو کمروں کا فلیٹ تھا پتین کے پتا سوویت سنگ کی خوفیا پولیس میں بطور ایجنٹ کام کرتے تھے اور دوسرے وشفہ یودک کا دوران انہوں نے سوویت سنگ کی ریڈ آرمی میں شامل ہو کر اپنے دیش کی رکشہ کی تھی پتین پر ان کے پتا کے کام کاج کرنے کی طریقے کا اس قدر اثر تھا کہ بچپن سے ہی پتین کا روجہان دنیا کی راج نیتی اور سینے سنگھشوں میں ہونے لگا 1975 میں گریجوشن کی پڑھائی پوری کرتے ہی پتین اپنے پتا کی ہی طرح سوویت سنگ کی خوفیا ایجنسی KGB میں بطور ایجنٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا پتین کی پہلی پوسٹنگ جرمنی میں تھی جرمنی کا بلین بولتب روس اور امریکہ کے پورویو اور پشچمی دھڑے کے بیچ چل رہے شیط یود کا فلیش پوائنٹ بنا ہوا تھا اور اسی چنوٹی پون جگہ پر پتین کو خوفیا ایجنٹ کا کام کرنا تھا پتین نے تب پوروی جرمنی میں سوویت سنگ کے لیے کئی ورشوں تک پشچمی دیشوں کی جاسو سیکھی اور اس دوران وہ جرمن بھاشا بولنا بھی سیکھ گئے جرمنی سے پتین کے لوٹتے ہی سوویت سنگ کا وگھٹن ہو گیا 1991 میں پتین KGB کے لیفٹن کرنل پت سے ریٹائر ہوئے تھے اور تبھی سوویت سنگ سترہ ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا تین سال بعد پتین نے روس میں اپنا راشنیتک کریئر شروع کیا اور 1994 میں سین پیڈز پر کے ڈیپٹی میئر بنے تھے اس کے بعد پتین کریمبلین میں روس کے راشنی پتے کے آدھیکاریک نیواز میں سیکیورٹین چارج بنے وہ رہشہ کے اوپر پردھان منتری بنے اور ورش 1999 میں انہوں نے پہلی بار روس کے پردھان منتری پد کی شفت لی تھی اور تب سے اب تک پتین روس کی ستہ کے گلیارے سے کبھی باہر نہیں ہوئے دھیرے دھیرے پتین کا پنجھا روس کی سیاست پر کستا گیا اور آج پتین کی بدولت ہی روس کا سکھکہ پوری دنیا میں چلتا دکھ رہا ہے کسی زمانے میں سوویت کی طاقت کے جو چرچے ہوا کرتے تھے روس کو اس وراثت کے اور لے کر بڑھتے جا رہے ہیں پتین گرو ریپورٹ زی میڈیا پرشو واس پرینیسٹی پریسی اگل پریسینٹنگ بی نیوز ایپ اویلیویل آن گوگل پلے آن اپ سٹو ڈاؤنلوڈ 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 ڈاؤنلوڈ